ایبی یا حبیبی ایبی یا حبیبی مولا یا صلی و سلیم دا ایمان آبادا على حبیب اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی عالی آمنت باللہ و ملائکتہ و خطبہ و رسولہ والیوم الاخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعثی بعد الموت میں ایمان لائے اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر یوم آخرت پر اچھی بوری تقدیر پر موت کے بعد اٹھائی لانے پر اسی لئے آج ہمارا ٹاپک کتابوں پر ہے آج ہم مقصد کتاب جانے کی کتابوں سے ہمارے اندر انسانیت پیدا ہوتی ہے نمبر دو ہم کتابوں کے ذریعے ہی اچھے منصف بنتے ہیں منصف انصاف کرنے والا ہے نمبر تین اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمیں امن کی دعوت دیتی ہے نمبر چار مواشرہ کس طرح بیتر ہو یہ ہم کتابوں کے ذریعے ہی سیکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کتابیں اور صحیفیں اپنے رسولوں پر نازل فرمائے ہیں ان میں سے کچھ یہ ہے شریف عبرانی زبان میں حضرت نوسیٰ علیہ السلام پر زبور شریف سوریانی زبان میں حضرت دعود علیہ السلام پر انجیل شریف عبرانی زبان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر قرآن شریف عربی زبان میں یہ سب سے افضل رسول پر نازل ہوئی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نمبر ایک قرآن ایسی کتاب ہے جس میں شک کی کوئی مجائش نہیں ہے نمبر دو قرآن ادایت کنون ہے جو قفل کے اندھیرے کو ختم کر دیتا ہے قرآن تمام انسانوں کی بھلائی کے لیے نازل ہوا ہے نمبر چار قرآن ایسی کتاب ہے جس نے قرآن کو تھام لیا اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت دونوں سوار دے قرآن پاک کے کچھ مرکزی موضوعات ہیں ان میں سے کچھ یہ نمانہ اے ماضی کی خبریں نمبر دو انبیاء علیہ السلام کے واقعات یعنی اللہ ہمیں انبیاء علیہ السلام کے واقعات سے سکھانا چاہتا ہے نمبر تین قیامت کا قائم ہونا یعنی قیامت کا دن مومنوں کے لیے خوشی کا دن اور کافروں کے لیے دکھ کا دن ہے چار عمل کی جزہ اور سزہ یعنی جس نے ذرہ برابر بھی گناہ کیا ہوگا وہ اسے دیکھ لے گا جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا نمبر پانچ ڈر سنایا گیا اور خوشخبری سنائی گئی یعنی دو زب پر ڈر سنایا گیا اور جنت کی خوشخبری دی گئی نمبر چھ انعیت کا راستہ بتایا نمبر سات احکام کا بیان کرنا قرآن پاک میں دو طریقے کے احکام نمبر ایک اللہ کی عبادت یعنی نماز روزہ حج زکاة بندوں کے حقوق والدین کی فرمہ مداری کرنا غریبوں کا خیال رکھنا ضرورت بندوں کی ضرورت پوری کرنا السلام علیکم برحمد اللہ و برکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ ہم سبی کو معلوم ہیں اسلامیات کی بنیاد پانچ باتوں پر ہیں کلمہ شہدت نماز روزہ زکاة اور حج تو آج ہم لوگ اسلامیات کی پانچ بے بنیاد یعنی کی حج پر بات کریں سب سے پہلے بات حج صاحب ہے حیثیت پر فرض ہے اور حج کو فرض نہ ماننے والا قافر ہے ہماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص حج کرنے کے بعد ایسا ہو جاتا ہے جیسے ابھی پیدا ہونا ہے اور ہماری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص پر حج فرض ہے اور وہ حج فرض ہونے کے بعد بھی حج نہیں کر رہا ہے تو وہ یہودی ہوگے مرے یا نصرانی ہوگے مرے ہم اس سے بڑی اس ذمہ ہیں ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے اب کسی بھی شخص پر حج فرض ہونے کی آنچہ رائد ہے وہ مسلمان ہو وہ بالغ ہو وہ آقل ہو وہ آزاد ہو وہ تنگرست ہو وہ بینہ ہو اور ساتھ بھی شرط زادے رہا یعنی کی سفر حج سواری پلس نان نفقہ یعنی اگر کسی کے والی دین حج پر جا رہے ہیں تو اپنی اولاد کے لیے جتنے دن وہ حج پر رہیں گے تب تک کا کھانے پینے کا سامان پیسے وہ چھوڑ کے جائے اور یہ سب ان کے بعد ہا جاتے ہیں اس لیے سے زیاد ہا جاتے ہیں اس لیے یعنی گھر بار کپڑے کھانے پینے کے سامان سب چیزوں کے بعد زادے رہے ہیں تو ان کے پر حج فرض ہے اور آٹھویں شرطیں تمام شرطوں کا حج کے ایام میں ہونا حج کا ایام ایک شوال سے دس دن ہجتے ہیں اب حج تو فرض ہو گیا کہ حج کی ادائیگی بھی فرض ہے تو حج کی ادائیگی فرض ہونے کی بھی کچھ شرائط ہے سب سے پہلے راستہ ممدوش نہ ہو یعنی برامن ہو عورت کے لیے محرم ضروری ہے محرم وہ جس سے کہ ہمارے شادی نہیں ہو سکتی ہمارے سگے خالو سگے چاچا سگے پھوپا عورت عدد میں نہ ہو اور جو بھی شک حج پر جا رہا ہے وہ کسی قید میں نہ ہو حج کے تین فرائض ہیں وہ ہے احرام باننا احرام دو بغیر سیلے کپڑوں کو احرام کہتے ہیں اور احرام کا مطلب ہوتا ہے حرام کرنا یعنی کہ اب تک ہمارے اوپر جو بھی چیز جائز تھی وہ سبب حرام ہو چکی ہے دوسرا ہے وقوف عرفات یعنی کہ نوزل حجہ کو عرفات کے میدان میں ٹھہرنا اور تیسرا فرض ہے توافظ زیارت یعنی کہ دنزل حجہ کو توافظ زیارت کرنا فرض ہے اب ہم دیکھتے ہیں واجبات حج اپنی مقاد میں رام باننا واجب ہے صفحہ اور مروہ کے درمیان دوڑنا یعنی کہ صحیح کرنا واجب ہے صحیح کو صفحہ سے شروع کرنا واجب ہے اگر کوئی عذر یعنی کہ کوئی پرابلم نہ ہو تو پیدل صحیح کرنا واجب ہے آدمی کے لئے گنجہ ہونا واجب ہے اور عورت کے لئے تھوڑی سے بال گٹوانا واجب ہے مصطلفہ میں ٹھہرنا اور مصطلفہ میں ٹھہر کے عشاء میں مغرب اور عشاء کی نماز ایک سادہ دا کرنا واجب ہے اب یہ دو حج کے واجب ہو گئے ہم دیکھتے ہیں حج کے اقسام حج کے تین اقسام ہیں سب سے پہلے حج افراد یعنی کی اکیلے تنہا حج کرنا اس میں عمرہ کی نہیں حج کے نیت ہوگی اور حج افراد کرنے والے کو مفرد کہتے ہیں دوسرا حج ہے حج تمتو تمتو کا مطلب فائدہ اٹھانا اس میں حج اور عمرہ دونوں ہوتے ہیں لیکن عمرہ کرنے کے بعد احرام اتار دیا جاتا ہے اور آٹھ در حجوہ کو حج کے وقت احرام دوبارہ سے پہلان جاتا ہے حج تمتو کرنے والے کو متمتے کہتے ہیں یعنی کی فائدہ اٹھانے والا تیسا حج ہے حج قرآن قرآن کا مطلب ہوتا ہے ملانا اور یہ دونوں حج سے سب سے زیادہ افضل حج ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں ایک حج فرمایا تھا اور وہ تا حج قرآن اور یہ حج قرآن حج افراد اور حج تمتو سے سب سے زیادہ افضل اور الگ حج ہے دو بات سب سے پہلی بات حج قرآن حج قرآن میں اپنی مقاد میں ایرام باندھنے کے بعد حج مکمل ہونے کے بعد ہی ایرام اتارا جاتا ہے اور اگر حج قرآن میں ہم سے جان کر یا انجانے میں کوئی واجب ترخ ہو جاتا ہے واجب چھوٹ جاتا ہے تو ہمارے اوپر دبل قفارہ ہوگا یعنی کہ ہمیں اللہ قرآن میں دبل قربانے کرنے اللہ پاکہ آپ سب کو اور ہمیں حج کرنے کی توفیہ قطع فرمائیں السلام علیکم نام روزہ ہے اور کان لوگ روزہ کر سکتے ہیں بیمار اور مسافر لوگ جو ہوتے ہیں وہ روزہ کر سکتے ہیں اور کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر جنوں پر ٹال سکتے ہیں جو مریض روزہ رکھ نہیں سکتے ان کے لئے کیا حقوم ہے جو مریض روزہ نہیں رکھ سکتے ان کے لئے یہ حقوم ہے کہ وہ ایک روزہ کے بدلے مسکین کو دو حقوم کا کھانے کھلائے گا کیا گھل کر کھانے اور پینے سے روزہ جانگھوچ کر کھانے وارے مسکین کو بہت至قانہ ساتھ کرنا پڑے گا اور کپپپپپوپارا کیا کپپپپا یہ ہے کہ ساتھ لوگوں کو کھانہ کھلانا پڑے گا آپ یاد ساری باتھ سکھ کہاں سکھ یہ تمام باتیں میں نے اپنی اُند اُند اسلام علیکم میرا نام ہے آیت اور میں آج آپ کو بتاؤں گی پانی پینے کی سنتیں پانی پینے کی سنتیں ہوتی ہیں سنتوں کا مطلب ہوتا ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا طریقہ وہ جیسے کھانا کھانے کا ان کا طریقہ ان کا پانی پینے کا طریقہ ان کو کہتا ہے سنت تو سب سے پہلی سنت پانی پینے کی کہ آپ کو رائٹ ہانڈ سے پانی پینا ہے آپ رائٹ ہانڈ سے کھانے بھی کھاتے ہیں آپ رائٹ ہانڈ سے پانی بھی پیتے ہیں نیکسٹ آپ کو بیٹ کر پانی پینا ہے آپ کو یہ نہیں کرنا ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کے اپنے فریٹ میں سے پانی نکالا اور آپ نے کھڑ ہو کے گرپ کر کے پی لیا نہیں آپ کو بیٹ کر پینا ہے نیکسٹ آپ کو دیکھ کر پانی پینا ہے آپ کو پانی پینے سے پہلے پانی کو دیکھنا ہے اچھے سے کہ اس پر کوئی گندگی نہیں ہے پھر آپ کو پانی پینا ہے اپنا اور آپ کو ہمیشہ بسم اللہ کر کے پانی پینا ہے اور نیکسٹ اپنے تین ساس میں پینا ہے آپ کو تین ساس میں پینا ہے آپ کو گلپ نہیں کرنا آپ کو تین ساس میں پینا ہے نیکسٹ آپ کو پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہنا ہے آپ پانی پی رہے ہیں اور آپ کا پانی جب فنش ہو گیا آپ الحمدللہ کہہ دیں گے نیکسٹ آپ کو اگر آپ کو کوئی پانی لایا ہے تو آپ بولیں گے جزاک اللہ السلام علیکم اللہ حافظ السلام علیکم میرا نام انزلہ شریف ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والی ہوں کی فرض کسے کہتے ہیں اور وضوح میں کتنے فرض ہوتے ہیں جس کا حکم قرآن شریف میں نازل ہوا ہے اسے فرض کہتے ہیں وضوح میں چار فرض ہوتے ہیں وضوح کا پہلا فرض پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک ایک کن کی لاو سے دوسری کن کی لاو تک ہمیں اپنا مود ہونا ہے وضوح کا دوسرا فرض دونوں ہاتھوں کو کونیا سمیت ہونا وضوح کا تیسرا فرض چوتھائی سر کا مسا کرنا وضوح کا چوتھا فرض دونوں پیروں کو ٹکھنوں سمیت ہونا آپ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا السلام علیکم السلام علیکم میرا نام ہے عشد زہیر اور میرا نام ہے زویر زہیر اور آج ہم آپ کو قیامت کے بارے میں بتائیں گے عشد بھائی کیا آپ کو پتا ہے قیامت کیا ہوتی ہے ہاں قیامت وہ دن ہے جس دن سارے جانور گھر پہاڑ پیڑ ندی سب کچھ ختم ہو جائے گا زویر آپ کو پتا ہے کہ قیامت کیوں آئے گی جی یہ لائف ہمارا ایک اگزام ہے اللہ میرا نے ہمیں اس لئے پیدا کیا ہے تاکہ وہ ہمارا اگزام لے سکتے ہیں اور اس اگزام کا ریزر ہمیں قیامت کے دن میں لے گا عشد بھائی کیا آپ کو پتا ہے قیامت کب آئے گی نہیں اللہ کے سوائے کسی کو نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی پر ہمیں قرآن میں کچھ نشانیاں دی گئی ہیں زویر آپ کو کیا کچھ نشانیاں پتا ہیں ہاں مجھے ایک نشانی پتا ہے پہلی نشانی یہ ہے کہ قیامت کے سو سال پہلے سورج ایس کے نکلے کے بجائے ویس سے نکلے گا اور دوست نشانی یہ ہے کہ زمین سے ایک جانوہ نکلے گا دا بجل ارض مجھے یہ پتا ہے لیکن یہ نہیں پتا وہ کیا کرے گا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا کرے گا دا بجل ارض کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی لاتھی ہوگی جو اچھے لوگوں کے ماتھے پہ لگائے گا یا چھو دے گا جس سے ان کا چہرہ ماتھا روشن ہو جائے گا اور اس کے پاس سلمان علیہ السلام کی انگوٹی ہوگی جو وہ برے لوگوں کے ماتھے پہ لگائے گا اور ان کے ماتھے پہ کالے رنگ سے کافر لگ دیا جائے گا قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام ایجپٹ کی ایک مسجد کی منار پہ واپس سے آئیں گے یہ تھی قیامت کے بارے میں معلومات آپ سے پھر ملیں گے اللہ حافظ اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامیات کی بنیاد پانچ باتوں پرے نمبر ایک کلمہ شہدت نمبر دو نماز نمبر تین روزہ نمبر چار زکاة نمبر پانچ حج آج ہم اسلامیات کی دوسری بنیاد یعنی نماز پر بات کریں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریک میں جگہ جگہ نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے بے شک نماز برے کام اور بے آئی باتوں سے روکتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا ہے نماز دین کا ستون ہے ستون یعنی پلر اب ہم نماز کے پرائیز پر بات کریں گے اس پرائیز نماز کے اندر کے ہوتے ہیں کچھ نماز سے پہلے کے ہوتے ہیں اور کچھ نماز کے اندر کے ہوتے ہیں جو نماز سے پہلے کے ہوتے ہیں انہیں شرائط نماز کہتے ہیں اور جو نماز کے اندر کے ہوتے ہیں ارکانِ نماز کہتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں شرائطِ نماز پر تہارت تہارت یعنی پاکی پاکی بھی تین چیزوں کی نمبر ایک بدن کا پاک ہونا نمبر دو قپڑوں کا پاک ہونا نمبر تین جگہ کا پاک ہونا نمبر چار سطرِ عورت یعنی سطر کا چھپانا نمبر پاس نماز کا وقت ہونا نمبر چھے استقبالِ قبلہ نمبر ساتھ نیت کرنا اب بات کرتے ہیں ارکانِ نماز یعنی نماز کے اندر کے فرائز نمبر ایک تقبیر تحریمہ نمبر دو قیام نمبر تین قرآت قرآن نمبر چار رکوب نمبر پانچ جونو سجدے نمبر چھے قائدہ آخر میں اختیاد کی مقدار بیٹھنا نمبر ساتھ اپنی ارادے سے نماز سے بہار آنا اب ان چودہ فرائز میں سے ہمارا اگر ایک بھی فرض چھوڑ جاتا ہے تو ہماری نماز نہیں ہوگی اب بات کرتے ہیں واجبات نماز پر نمبر ایک سور فاتحہ پڑھنا نمبر دو سور فاتحہ کے ساتھ کوئی صورت پڑھنا نمبر تین سور فاتحہ کو صورت سے پہلے پڑھنا نمبر چھے چار کومہ نمبر پانچ جلسہ نمبر چھے پہلا قادہ میں بیٹھنا نمبر ساتھ دونوں قادہ نہ تیاد پڑھنا نمبر آٹھ بطر میں دعای قنوط پڑھنا نمبر نو دعای قنوط سے پہلے تقبیر کہنا اور نمبر دس لبز سلام سے نماز کو ختم کرنا اگر ان واجبات میں ہمارا کوئی بھی واجب چھوٹ جاتا ہے تو ہماری نماز تو نہیں ہوگی نماز تو ہو جائے گی لیکن ہمیں سجدہ سہو کرنا پڑے گا سجدہ سہو صرف واجب چھوٹنے پر ہوگا فرض چھوٹنے پر نہیں ہوگا اگر ہماری پرض میں دیری ہو جائے گی تو سجدہ سہو کر سکتے ہیں فرض میں نہیں کریں گے فرض چھوٹنے پر اسلام علیکم موسیقی 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 موسیقی